اسلام علیکم ویڈیوز کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب خیر اور افیت ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوں ان اعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور خوش رہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی جو میری ویڈیوز ہیں ان پر آئے ہوئے کمنٹس کمنٹس ویڈیوز تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے لیکن کمنٹس بعض لوگ پڑھتے ہیں دوسرے لوگوں کے بعض نہیں بھی لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت مزے مزے کے کمنٹس ہے اور یہاں یہ بھی بتاتی چلی ہوں کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ رینک کر رہی ہیں بھارت میں انڈیا والے ہماری ویڈیو بڑے جو شوکروش ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں میرے پاس جو پہلا کمنٹ ہے وہ بھی ہے جی سنجے کمار آئی زی فور جے زی اور یہ ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھارت سے دشمنی کیجئے گا تو یہی سب ہوتا رہے گا اور ہمارے بھارت سے دشمنی نہیں کیجئے گا تو اچھا ہوگا کیجئے گا تو اچھا ہوگا چلو بھائی جیسے بھی اس نے لکھا میں نے پڑ دیا تو یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے کہا کہ بھارت سے دشمنی اچھی نہیں تو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور ہمارے ملک کی جو فوج ہے پاک فوج ہے وہ بھی بہت امن پسند ہے لیکن اگر ہمارے ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال کے اس کی ہتیلی پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے ہماری جو پاک فوج ہے اس میں اتنا دم ہے کہ اگر ہماری پاک فوج چاہے تو دس منٹ میں آپ کا انڈیا ہم فتح بھی کر سکتے ہیں اور ہماری اس آئی جو ہیں انٹیلیجنس ہمارا ادارہ ہے یہ پوری دنیا میں بہترین ادارہ ہے آپ کے بھارت کے سو ممالک بھی ملکے ایسا ادارہ نہیں بنا سکتے تو سوچ سمجھ کے ہم سے وہی پنگا دیجئے گا تو چلتے ہیں اگلے ہم کمنٹس کی طرف اگلا کمنٹ ہے جی راج اور یہ ہے جی HS4RI یہ بھی بہار سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تینک ٹو گوڈ آل ٹیلریسٹ اینڈ جاہل سیپریٹڈ فروم انڈیا ان نائنٹین فورٹی سیون تو یہ جناب فرما رہے ہیں کہ شکر ہوا کہ انیس سو سنٹالیس میں انڈیا سے جاہل اور جو ہیں دہشتگرد ہیں وہ نکل گئے تھے تو جناب یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں جاہل کسے کہہ رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں تو جو آپ کے ایٹمی پروگرام کے عبدالکلام ہیں بانی ہیں آپ کے ایٹمی پروگرام کے وہ بھی ایک مسلم پرسن گریٹ پرسن ہے تو یہ مت بھولیے جہاں جاہل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے بہت سے باسلاحیت لوگ پوری دنیا میں جا کے اپنی خدادات صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اور بات رہی دہشتگرد کی تو شاید آپ بھول رہے ہیں کہ پاکستان کی جیل میں ابھی بھی کل بھوشن صاحب ادھر کیا کرنے آئے تھے وہ آپ کو اچھے سے پتا ہوگا تو اتنا ہی اس کا کمنٹ کافی ہے میں انتظار کروں گے اس کی ریپلائی کا اور ہمارا اگلا کمنٹ ہے جی کاسم سہانی 2830 یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم آپ نے سچ کہا ہے میں تو لینے ہی نہ گیا آٹا گندی بدبودار کچھ تیلیوں میں سے گندہ آٹا نکلا جس ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے کروڑ پتی ہونا چاہیے اس ملک میں انصاف نہیں ہے اس ملک میں وزیراعظم سے لے کر ایک پولیس والے تک بدماش ہیں صرف شریف غریب پاکستانیوں کے لیے ہی یہ سب کچھ ہے تو بلکل ٹھیک بھی کہا یہ ہمارے فیس بک میں بھی ریلیٹڈ ہے میرے ساتھ اور یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آٹا رمضان شریف میں آٹے کی بات ہو رہی ہے جب میں نے ایک ویڈیو ڈال لی تھی اس سے ریلیٹڈ یہ کمنٹ ہے تو رمضان شریف میں جو آٹا تھا کچھ آٹا تو بڑا اچھا تھا لیکن کچھ لوگوں تک ایسا آٹا پہنچا کہ جو کھانے کے قابل نہیں تھا تو میں حکومت پاکستان سے بھی یہ درہاس کروں گی کہ اگر آپ لوگوں نے کچھ ریلیف دینا ہوتا ہے عوام کو تو وہ اچھا سا ریلیف دیا کریں تاکہ لوگ یاد بھی رکھیں مدتوں تک تو آپ کے یہ جو کارڈ نامیں ہیں نا یہ پھر عوام مدتوں تک یاد رکھتی ہے اور جب وہ آپ بوٹ لینے جائیں گے نا تو پھر اگے سے کیا ہوگا چھتر ہی کھائیں گے تو سوری فور سے اگلا ہمارا کمنٹ ہے جی یہ ہیں ان کا کاؤنٹ ہے دہ تھنڈر تری ایٹ زیرو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو ٹوٹے ہوئے کپ کو بھی ٹوٹھ برش کا باسکٹ بنا لیتے ہیں تو ترقی ہم خاک کریں گے یہ بھائی مجھے پاکستانی لگ رہی ہے جب میں نے ایک وہ کپ والی شاید ویڈیو بنائی تھی کچھ ایسی تو انہوں نے کمنٹ دیا ہوا ہے تو بھائی یہی تو ترقی کی طرف پہلا قدم ہے جب ہم ٹوٹی ہوئی چیزوں کو اتنی اچھے طریقے سے استعمال میں لے آتے ہیں تو یہ بھائی ترقی کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے ٹوٹے ہوئے کپ کو ہم نے باسکٹ تو بنا لیا ٹوٹھ برش رکھنے کے لیے اور ہم کیا ترقی کریں گے اور کیا چاہتے ہو آپ اگلا ہمارا کمنٹ ہے یہ ہے وینکٹ 3248 اور یہ بھی بھارت سے ہی ہیں ویسے بھارت میں بہت رینک کر رہے ہیں فہد ہم اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کٹورا لے کر بھیق مانگ کیا بات ہے آپ لوگوں کی لینگویج کی اور آپ پہچانی جاری ہے ماشاءاللہ سے اور یہی اوقات ہے تم پاکستانی قوم کی بھیکاری قوم کی ہر جگہ بھیق مانگتے رہتے ہو نکال قبرستان میں ہے نکل قبرستان میں او بھائی اللہ کا شکر ہے اللہ حمدللہ ہم تو قبرستان میں ہی جائیں گے سب نے ہی جانا ہے رہی بات کٹورا لے کر بھیق مانگنے کی تو ہم آپ سے کبھی بھی نہیں بھیق مانگتے ہیں ویسے کٹورا تو آپ کا بھی ساری دنیا میں چلتا ہی ہے یہ تو ایسی کوئی بات نہیں یہ کہنے والی بات نہیں تھی اگلے کمنٹ کی طرف جاتے ہیں واہ واہ جی یہ ہے چندر گپتہ صاحب ڈا گریٹ چندر گپتہ صاحب بلکہ جی آپ کے تو کمنٹ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ بہت مہان ہو مہان کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا مہان ہو جی ان کا جو کمنٹ ہے نا ان میں تھوڑی سی مطلب سپیٹ کروں گی باتے میں اور یہ جو کمنٹ ہے نا فہد میرا دل کر رہا ہے کہ اس جگہ پہ نا کونسٹیبر شاہد جٹ کو بیٹھنا بیٹھا ہونا چاہیے تھا اور یہ وہ چندر گپتہ کے باتوں کے اتنے مزے کے جواب دیتے نا ویسے ہاں ستے چیریاں مطلب ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہاں مطلب ہی انہوں تکلیف آنا ڈیل کرنا ہوتا اور حساب برابر ہو جاتا میں نہیں دے سکتی ہوں ان کو ان لوگوں نے جو مطلب اس چندر گپتہ گریٹ نے جو گریٹ گریٹ باتیں کی ہیں نا وہ کونسٹیبر شاہد جات جو وہاں بڑے اچھے سے دے سکتا تھا اب بھی ہاں اب میں مطلب پورا کمنٹ نہیں پڑ سکتی ہوں اس نے تین چار ایسے کمنٹ کیا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتی ہوں اور یہ میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے سیکنڈ خلیفہ تمہارے کیسے بنے اور وہ بھی عرب دنیا کے خلیفہ ہیں اور تم سالے سب دور پہ کے تلوار کے زور پہ کنورٹ ہوئے ہو تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں مذہب کے بارے میں کسی قسم کی کسی بھی مذہب کے بارے میں میں نے آج تک کوئی بات نہیں کی آپ لوگوں کی آپ لوگوں کا مطلب یہ ذہنیت ہے یا جو بھی ہے کہ مطلب آپ لوگوں کو اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ کس کا مذہب میں کتنی مطلب ریسپیکٹ ہے اور کس کو کتنی ریسپیکٹ دینی ہے ہمارا مذہب ہے الحمدللہ ہم اس پہ قائم ہے دائم ہے آپ لوگوں کو تو تمیز ہی نہیں ہے کسی کو کیسے ریسپیکٹ دینی ہے اور میں آپ سے اس معاملے میں بحث نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ آپ لوگ اس لائک ہی نہیں ہوں کہ ہم اپنے مذہب کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں تو گپتہ صاحب یہ گپتہ صاحب کہنے نہیں گریٹ گپتہ تمہاری باتوں سے ہی لگ رہا ہے کہ تم کتنے گریٹ ہو تو اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگ اس گپتہ کے کمیٹ ضرور پڑھئے گا اور شاہد جت کو بھی ضرور یاد کی دیا گا اب بہت سارے کمیٹس جو ہماری ویڈیوز پر بڑے مزے مزے کے آئے ہوئے تھے ابھی مجھے فاہد نے پیچھے سے آواز دے دی ہے کہ انٹی سائیما ٹائم شورٹ ہے شورٹ شورٹ رکھے تو انشاءاللہ آئندہ ہم انشاءاللہ کسی بھی ٹائم میں وہ سارے کمیٹس کی مطلب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور ریپلائے بھی کریں گے امید ہے آپ کو ہماری یہ فنی سی مزے کی ویڈیو ضرور پساند آئی ہوگی ہمارے چینل وقت سائیما کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں یہ گوپتہ جیسے کمنٹس نہیں ان کے ریپلائے جیسے کمنٹس میں کمنٹس میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے